بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد اکرم عابد پارلمیٹ ہاؤس اسلام آباز سے دوہزار اکیس شروع ہو چکا ہے اور دوہزار اکیس کی پہلی سہمائی سیاسی طور پر انتہائی غیر معمولی ہوگی جنوری فروری مارچ پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم منت ہوں گے ماں ہوں گے سینٹر پاکستان کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلی سہمائی غیر معمولی سیاسی سہمائی ہوگی سینٹر پاکستان میں احتساب کی کاروائیوں کے چرچے تھے آج آج سینٹر پاکستان میں سینٹر پاکستان میں احتسابی عمل کے بارے میں آج بازگش سنائی دی اور انتہائی تمزو تیز تقریر ہم نے سننے کو ملی اس سارے عمل کا آغاز اس ساری بحث کا آغاز اپوزیشن لیڈر قائدیز بکتلاف جیسے ہم نوردو میں کہتے ہیں سینٹر راجہ زفولاک صاحب نے کیا اور انہوں نے بھی یہ اعتراض اٹھایا کہ نیب کا ادارہ اس وقت پاکستان میں متنازع بن چکا ہے انہوں نے تجاویز دی اور انہوں نے یہ کہا کہ نیب کے بارے میں یکسہ قانون بنایا جائے تو میں ناظرین کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس سے یہ بازگش سنائی دی گئی ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس سے کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں آج پارلیمنٹ سے یہ بازگش سنائی دی گئی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اعتصاب کا یکسہ قانون ہونا چاہیے اب یکسہ قانون کا یہ چیلنج اپوزیشن کی طرف سے تو اٹھا دیا گیا ہے یہ بار بار ہم نے یہ چیلنج سنا تھا سابق چیئرمنٹ سینٹ میہ رضا ربانی اس کے بارے میں خط لکھ چکی ہیں لیکن پارلیمنٹ اعتصاب کے یکسہ قانون کے بارے میں کوئی بھی پیش رفت نہیں کر سکی ہے آج ایک اور اہم خبر میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ این آر او جس کا بار بار وزیراعظم عمران خان کی طرف سے ذکر کیا جاتا تھا آج اس این آر او کی آج اس مبینہ این آر او کی دستویزات سینٹر پاکستان میں وزیر مواصلات مرائش سعید کی طرف سے پیش کر دی گئی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن یہ این آر او چاہتی ہے کہ انیس سو نینانوے انیس سو نینانوے یعنی انیس سو نینانوے سے پہلے جو کرپشن کے مقدمات تھے وہ ختم ہو جائیں گے وہ غیر محصر ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں دوسری شک یہ تھی کہ ایک عرب روپے کی وہ کرپشن جس میں کوئی ایک عرب روپے کی کرپشن جس میں بدنیتی شامل ہو اس کو اعتصاب کے دارے میں لائے جائے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرز نادہندگان کو بھی این آر او لینا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بینامی کاؤنٹس تھے اور بینامی جائے دا دیتی ان کو بھی اس قانون سے نکالنا چاہتے تھے تو آج انہوں نے انتہائی نہ صرف اہم دستویزات جسے وہ مبینہ این آر او کا نام دے رہے تھے سینٹرہ پاکستان میں پیش کر دی ہیں بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہم ایسا این آر او کسی صورت نہیں دیں گے اور انہوں نے اپوزیشن اپوزیشن جماعتوں کی قومی اسمبلی میں یہ پیش کی گئی دستویزات کو آج سینٹ میں پھار دیا ہے آج انہوں نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے اور چیئرمن سینٹ سے یہ کہا ہے کہ اگر مراد سعید نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے اور غیر قانونی دستویزات دکھائی ہیں تو وہ اس کاروائی کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں تو سینٹرہ پاکستان میں غیر معمولی سیاسی صورتحال پر بحث کا آہاز ہو گیا ہے اس کا نام ہے نیب اور نیب کو آج قوم پرس جماعتوں کی طرف سے آڑے ہاتھ ہو لیا گیا سینٹر اسمان کاکر نے کہا کہ نیب امریکی جیل گوانتو نامو بیج جیل کی طرح نیب ہے جو یک طرفہ کاروائیہ کر رہی ہے جو لوگ سیاسدانوں کو بدنام کر رہی ہے لیکن ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اسی دوران سینٹر موسن عزیز نے بھی اپوزیشن کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور یہ کہا کہ اگر عمران خان ان کے کرپشن کے مقدمات کو پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تو وہ واقعی ناہل ہے اگر عمران خان توشہ خانہ سے کوئی گاڑیاں نیکلس کا ہار نہیں لیتا تو واقعی ناہل ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے عمران خان اہل ہے اور بالکل اپوزیشن کے مقدمات پر نہ کوئی اینار ہوگا اور نہ کوئی سمجھوتا ہوگا تو اس دوران اپوزیشن کی طرف سے ہنگامرائی بھی کی گئی اس اہناروں پر جو آج مبینہ طور پر وہ مبینہ اہناروں جو آج سینٹرہ پاکستان میں مراج سید کی طرف سے دکھائے گیا ہے اس پر اعتجاج ہوا شور شروع ہوا پیر کو ایک بار پھر کاروائی ہوگی لیکن فروری میں لانگ مارچ کا اعلان ہوگا مارچ میں سینٹ انتخابات ہوں گے ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مارچ میں بارہ مارچ کو چیئرمن سینٹ کا نئی چیئرمن سینٹ کا انتخاب بھی ہوگا محمد اکرم عابد شکریہ